حال ہی میں شہباز شریف نے اورینج لائن ٹرین منصوبے کا جلبازی میں افتتہ کیا جو نام مکمل تھا افتتہ کے دوران موصوف کافی پریشان بھی نظر آئے حالانکہ اس پروجیکٹ سے اصل پریشانی تو عوام کو ہونی چاہیے جانتے ہیں کیوں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں جب اس منصوبے کا آغاز کیا گیا تھا تب اس کی کل لاغت کا تخمینہ 165 ارب روپے لگایا گیا تھا جو کہ اب بڑھ کر 260 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے اور ابھی بھی یہ منصوبہ تکمیل کو نہیں پہچا یعنی اس کی لاغت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اس منصوبے کی تکمیل کے بعد روزانہ لاہور کے ایک خاص روٹ پر رہنے والے کموں بیش دھائی لاکھ افراد مستفید ہوں گے اگر اس منصوبے پر آنے والی لاغت کو ان افراد میں تقسیم کیا جائے تو ہر ایک فرد کو ٹرین کی سہولت میسر کرنے کا خرچہ 10 لاکھ 40 ہزار روپے بنتا ہے یعنی ان پیسوں سے ہر فرد کو ذاتی گاڑی فرام کی جا سکتی تھی اس لاگت سے اور کیا کچھ ہو سکتا تھا سنیے سہت کے شعبے پر بات کی جائے تو ایک عالمی میار کا ہسپیٹل تقریباً 50 کرو لاگت میں بن جاتا ہے اگر ان پیسوں کو اورنج لائن ٹرین بنانے کے بجائے ہسپیٹل بنانے پر خرچ کیا جاتا تو 520 عالمی میار کے ہسپیٹل بنائے جا سکتے تھے جس سے عوام کے ساتھ وہ وزراء بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو عوام کے پیسوں سے اپنا علاج بینوں نے ملک کروانے جاتے ہیں اگر تعلیم کی بات کی جائے تو ایک انٹرنیشنل میار کے اسکول کی پاکستان میں زیادہ سے زیادہ لاگت 25 کرو روپے ہے یعنی اورنج ٹرین کے بجائے ان پیسوں کو اسکول بنانے میں خرچ کیا جاتا تو ایک ہزار سے زیادہ اسکول بنائے جا سکتے تھے یعنی پنجاب کے ہر اس بچے تک تعلیم کو پہنچایا جا سکتا تھا جو اب تک تعلیم سے محروم ہے اگر انہی پیسوں کو بے گھر کا افراد کو گھر فرام کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا اور ایک گھر کا تخمینہ 20 لاکھ روپے لگایا جائے تو ان پیسوں سے 1 لاکھ 30 ہزار خاندانوں کو گھر فرام کیا جا سکتے تھے اگر روزگار کی بات کی جائے تو وفاقی وزیر خزانہ مفتہ اسمائن کے مطابق 140 ارب روپے انویس کر کے ایک کڑو نوکریہ فرام کی جا سکتی ہیں یعنی اورنج ٹرین کے بجائے 260 ارب روپے روزگار پر لگایا جاتا تو تقریباً ایک کڑو 90 لاکھ افراد کو روزگار مہیا کیا جا سکتا تھا مگر بڑے میاں اور چھوٹے میاں کو دلچسپی عوام کو صحت تعلیم روزگار یا گھر فرام کرنے میں نہیں بلکہ عوام کو بے وقوف بنا کر روٹ حاصل کرنے میں ہیں یاد رکھئے اورنج لائن جیسے منصوبے اس وقت بنایا جاتے ہیں جب عوام کے بنیادی مسائل حل ہو چکے ہوں اب آخر میں آپ کی آسانی کے لیے پھر دورہ لیتے ہیں اورنج لائن منصوبے کی لاغت میں پانچ ہزار پبلک سکولز ایک لاکھ تیس ہزار گر تقریباً پانچ ہزار نوکریہ پانچ سو بیس عالمی میار کے ہسپٹل مگر اس کے بدلے آپ کو ملی ہے صرف لبائک لبائک یا حبیب اللہ